جلانی صاحب یہ جو مانگ اٹھ رہی ہے شیف سینہ نے یہ مانگ کی ہے سبرمنہ سوامی صاحب نے یہ مانگ کی ہے سیدھے آپ سے سوال کروں گا میں کیا آپ اس مانگ کو جائج مانتے ہیں کیا اس ماملے کے پٹاک شیب کے طور پر ایک گنڈ جیسچر کے طور پر یا قانونی طور پر یہ کیسز واپس لینے چاہیے آپ نے اتنی لمبی عدالتی لڑائی لڑیئے اس لئے آپ کی رائے بہت مہتوپون ہے دیکھئے یہ ماملہ صرف مسلمانوں سے جڑا ہوا نہیں ہے یہ دیش کے سنویدھان سے اس دیش کی ڈیموکریسی سے اس دیش کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے یہ بات میں نہیں کہا رہا ہوں یہ انیس سو چورہ نوے کے ڈاکٹر اسمائل فاروقی کے کیس میں سپریم کورٹ کے پانچ جیس کی بیچنے کہیں تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل شیم ہے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے اس دیش کے سنویدھان کو گرایا ہے اس دیش کے رول آف لوگ کو گرایا ہے اور اس دیش کی ڈیموکریسی کو چوٹ پہنچائی ہے وہ ایک ڈیفنسلس اسٹرکچر کو نہیں گرایا گیا ہے بلکہ پورے دیش کے جو روح ہے اس کو توڑا گیا ہے تو جب سپریم کورٹ یہ پڑی کر چکا ہے انیس سو چورہ نوے میں اور دو ہزار گیا انیس میں بھی جو نو نومبر کو ججمنٹ آیا ہے اس پر بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی غلط کام ہوا ہے اور اس کے لیے اسی لیے وہ نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو کچھ زمین دیں گے الگ سے پاس جے کر تو جو دو مرتبہ سپریم کورٹ کی پانچ جریس کی بنچ جس کام کو کہہ چکی ہے کہ یہ ایک نیشنل شیم ہے اور یہ سمیدھان کے ورد ہے اس رول آف لو کے ورد ہے سکولرزم کے ورد ہے ڈیموکرسی کے ورد ہے اس کے بارے میں یہ کہنا آج چاہے وہ شیو سینہ ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے کوئی پارٹی ہو کہ صاحب اس کیس کو واپس دے ریجے اور کیس کو واپس تو لیا ہی لیا سکتا ہے سپریم کورٹ کی بنچ نے ہی اس کیس کو دو سال کے اندر تیہ کرنے کا ڈیریکشن دیا پھر سپریم کورٹ نے اس ڈائن کو بڑھایا اور اب آخری مرتبہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ اکتیس اگست تک سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا ججمنٹ ہونا چاہیے اور جو جج اس کا ٹرائل کر رہا تھا اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سپریم کورٹ نے کہا تو اس کو ایکسٹنشن دیا جائے تاکہ یہ جج مقدمہ ختم ہو سکے لہذا نہ خانونی طور پر اس کا کوئی جواز ہے کہ اس کو بڑھا کیا جائے اور نہ دیش کے سمیدھان کے انسار دیش کے رول آف لاؤ کے انسار اور دیش کی جوڈیشری کے ریسپیٹ کے انسار اس کیس کو بڑھا کر دے کی بات کیا سکتی ہے سر ایک چیز اور جاننا چاہتا ہے اکبال انساری صاحب نے بھی یہ مانگ کری تھی مہی میں اکبال انساری صاحب جو پکشکار تھے انہوں نے بھی یہ مانگ کری تھی انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ ہندو مسلم کا معاملہ پٹک چیپ ہو جانا چاہیے تو کیوں نہ ایک گوڈ جیسٹر دکھائے مسلم سماج اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے دیکھئے اکبال انساری صاحب دیوانی کے مقدمے میں پکشکار ہیں فوجداری کا مقدمہ جو ایسا ہوتا ہے اس میں سرکار پکشکار ہوتی ہے اور سرکار سی بی آئی کے ذریعے پروزیکیوٹ کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کے نردیشوں کے انسار کر رہی ہے تو اس میں اکبال انساری ہوں یا میں ہوں یا کوئی دوسرا آدمی ہو اس کے کہنے کی کوئی ویلو نہیں مسلم سماج اس میں پارٹی نہیں ہے بلکہ سرکار پارٹی ہے اور سپریم کورٹ اس کا جو ہے وہ ڈائریکشن دے رہا ہے اس کے ڈائریکشن پر یہ ٹوائل چلنا ہے لہذا دیش کا سپریم کورٹ اور دیش کی سرکار وہ اس کو پروزیکیوٹ کر رہی ہے مسلم سماج کے کہنے سے نہیں پروزیکیوٹ ہو رہا ہے اور ایسے مقدمے جہاں پر سپریم کورٹ کا کوئی ڈائریکشن ہو اس کے خلاف اسٹیٹ گورنمنٹ ویڈراؤ نہیں کر سکتی ہے لیکن مسلم سماج اگر کہے تو سرکار اکر جی تو سپریم کورٹ میں ڈالی سکتی ہے سر کہ جفر یعب جلانی صاحب نے کہا ہے اکبال انساری نے کہا ہے اس کے پاس سپریم کورٹ چاہے جو ڈائریکشن دے دے لیکن میں تو بالکل اس کو نہیں کہوں گا اس لیے کہ دیش پورا دیش صرف مسلمان نہیں بلکہ جتنے سکولر عوام ہیں وہ اس مقدمے کے ججمنٹ کا بھی انتظار کر رہے ہیں جیسے ٹائٹری سوٹ کا انتظار تھا تو اس لیے میں تو نہیں چاہوں گا کہ کوئی بھی وہ شخص جس نے اتنا بڑا اس کو میں کیا کہوں ہندو میں جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اتنا بڑا ایٹ کیا ہے کرمنل ایٹ کیا ہے جو دیش کے سمدھان کو جسے جنور دیا تو وہ اس کو سزا نہ ملے جو لوگ اس کے پاپی ہیں ان کو سزا ملنا چاہیے میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس کی اس مقدمے کو کوئی دخل گورنمنٹ یا کوئی عوام دے ایک آخری چیز جاننا چاہوں گا آپ اتنے سلجے ہوئے وکیل ہیں آپ کو لگتا ہے وہ کوئی کیس بنتا ہے ویدونس کا جس حساب کی چار شیٹس فائل ہوئی ہیں جس حساب کے اللیگیشن سے وہ کیس تو سیدھے طور پر ڈسپریس ہو جائے گا کوٹ کے اندر مجھے لگتا ہے سجا ملنا بہت ہی مشکل ہوگا اس کیس کے اندر دیکھئے آپ کا دیکھئے ابھی کوئی ساپ کہہ رہے تھے اور سبراہ میام سوامی کی بات آپ نے کہی سپریم کوٹ کے اس ججمنٹ میں بھی جو نو نومبر دو ہزار انیس کو آیا ہے ساف ساف لکھا گیا ہے کہ چھے دسمبر سن بان نبے کو مسجد کو ٹبالش کیا گیا ہے اور وہ ایک مسجد تھی یہ سپریم کوٹ کے دو مرتبہ ججمنٹ میں فائنڈنگ آ چکی ہے لہذا جب مسجد کو ڈیمولیش کیا جائے گا تو اس کے بارے میں جن لوگوں نے ڈیمولیش کیا یہ تو کوٹ تے کرے گا کہ چاہے ڈیمولیش کیا ہو چاہے ان لوگوں نے پرووک کیا ہو سازش میں شامل ہو ان سب کو سزا کوٹ دے گا یعنی کوٹ تے کرے گا کہ ان لوگ اس میں شامل تھے